نیک تو نیک مقابلہ ہے تاپس رائے ورسز پردی بڑا چاریا سوٹی پندر پادیا تو کوئی کھاتے میں نہیں یہ جئی ہیں کوئی کھاتے میں نہیں ہے وہ تو ٹھڑ آئیں گے یہاں ان کا اپنا وہ بولتے ہیں نا کہ ہم دس سے گارہ الیکشن جیت لیا اس کا گھمانڈ اور گرور نورت کلگڑا کے عوام توڑیں گے لیکن نورت کلگڑا میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑا رہا ہم کو کوئی خوشی نہیں ہے مجھے اس سے جو زمینی حقائق جو ہے سامنے وہ بتا رہا ہوں لیکن یہاں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نورت کلگڑا کا سیٹ تین مول کے ہاتھ سے کیا مارجن ہو سکتا ہے مارجن کس کا مارجن ہے ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سودی پندر پادیا تھرڈ پوزیشن میں آئے گا جی تھرڈ پوزیشن میں آئے گا نورت کلگڑا کا مقابلہ نورت کلگڑا میں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ تاپس رائی ورسس پردی بھڑا چاریا تاپس رائی ورسس سودی پندر پادیا نہیں ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنیس کا چناوی یاترہ اور اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں شہر کلکتہ کے مشہور سمازی خدمتگار جناب محمد ممتاز اور چان چان صاحب جو کہ جمینی سطح سے سماز سے جڑے رہتے ہیں اور سماز کے تمام کاموں کو اپنے ذریعہ ہر ممکن کوسس کرتے ہیں کہ حل کیا جائیے آئیے ان سے باتیں کریں گے چونکہ پورے ہندوستان نے چناوی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہے اور چناوی یاترہ میں آپ دا لوکل جرنیس میں دیکھ رہے ہیں دو چرن کا چناؤ ہو چکا ہے آئیے بات کرتے ہیں محمد ممتاز حرف چار چان صاحب سے کیا ہے شہر کلکتہ میں نورت کلکتہ کا مزاز جہاں کے سودی باندھو پادیاں ہیں پردی بھٹا چار یہاں کانگریس کے تاپس رائے ہیں بی جے پی کے ممتاز صاحب دا لوکل جرنیس میں آپ کا خیر مقدم ہے بہت بہت سکریہ کیا کہنا چاہیں گے جہاں تک زمینی حقائق کی بات جو حقیقت ہے اور میں جب لوگوں سے ملتا جلتا ہوں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں ہر طبقہ کی لوگوں سے ملاقات میری ہوتی ہے اس بار جو رجحان ہے ووٹرز کا ووٹرز جو ووٹ ڈالیں گے وہ یہ سوچ کر نہیں ڈال رہے ہیں کہ کس کو ہم کو جیتانا ہے بلکہ اس نیت سے ووٹ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں صدی بندوپادیا کو ہرانا ہے یہ پبلک کا مزاز ہے لیکن جب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہ ایک پارلیمنٹیرین کے حیشت سے ایک پارلیمنٹیرین کے حیشت سے جو ہم دیکھتے ہیں اس کو مطالع کیا جاتا ہے لوگ مطالع کرتے ہیں ان لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ ثابت کر دے کہ ایک پارلیمنٹیرین کے حیشت سے کوئی بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی ہسٹوریکل اسپیچ دی ہو ایسا کوئی ریکارڈ ان کا نہیں ہے اور ویسے بھی ان کی کئی طرح کی بیماری ہے ان کو اس بار ترنمل کے کار کرتاؤں کوئی امید تھی کہ اس بار صدی بندپادیا کو ٹکٹ نہیں ملے گا کوئی دوسرا چہرہ یہاں آئے گا نیا چہرے کی امید تھی لیکن اچانک جب ان کا اعلان ہوتا ہے تو کار کرتا جو ہے ترنمل کے وہ جرا سا بددل ہو جاتے ہیں یقینی بات ہے جب پارٹی جندہ رہتی ہے کار کرتاؤں کے وجہ سے اسے جاں کس کا پلنا بھاڑی لگ رہا ہے بات یہ ہے کہ دیکھئے تاپس رائے بھی ترنمل کانگریس میں تھے اور وہ چلے گئے بی جی پی میں لیکن جہاں تک منوس کا بات ہے انسان کی بات ہے تاپس رائے جو ہے نا وہ لوگوں سے گراس روٹ کے لوگوں سے ہمیشہ جوڑے رہتے ہیں اب دیکھ لیں مثال دیتا ہوں میں کہ صدی پندھ پا دیا اپنے ہر وارڈ کے صرف کانسیلر سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ اس وارڈ میں کار کرتا بھی ہوتے ہیں دو سو ڈھائی سو چار سو پانسو کار کرتا ہوتے ہیں وہ کار کرتا سے ان کو کو لیجیس بھی نہیں ہے لیکن لیکن تاپس رائے کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ اگر دو سو اس کسی وارڈ میں دو سو کار کرتا ہے تو دو سو کار کرتا سل دیجیس بھی رکھتے ہیں ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ان سے ریلیسن رکھتے ہیں یہ صفت صدی بندھ پا دیا کے اندر نہیں ہے صدی بندھ پا دیا سمجھتے ہیں کہ میرا وارڈ کا کانسلر میرے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں بھوٹ دلا دے گا لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اس بار ایسا نہیں ہے کار کرتا ان سے بجن ہے صدی بندھ پا دیا سے اسی لئے دیکھئے بہت سارے تینمول کے ورکر جو ہے تپس رائے کے ساتھ چلے گئے تو جانا بھی ان کا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے اب بہت سارے لڑکیاں ایسے ہیں جو پچیس سال تیس سال پہلے تپس رائے کا انگلی پکڑ کر راجنیتی میں آئے تو ایسے وقت وہ ان کو کیوں ساتھ چھوڑ دیں گے پرانے نیتہ رہ چکے ہیں ہاں پرانے ان کے ساتھ گھلے ملے میں پچیس سال سے ان کو انگلی پکڑ کر جو راجنیتی جو رڑکیاں لوگ کر رہے تھے وہ سب تپس رائے کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کے لئے کام کر رہے ہیں تپس رائے کا جانا بڑا نقصان ہوگا کیا تینمول کو آنے والے بات میں تپس رائے کا جانا نقصان تو اپنی جگہ الگ ہے سب سے بڑی بات اس بار صدی بندھ پا دیا کو ٹکٹ دینا ہی گلت ہے ٹکٹ دینا ہی گلت ہوا اور تپس رائے کی گراس روٹ کے اندر تپس رائے کی مقبولیت صدی بندھ پا دیا سے زیادہ ہے جس کا ان کو ایڈوانٹیج ملے گا اور پولٹیکل حساب سے اگر دیکھیں جبکہ وہ بی جی پی میں چلے گئے ہیں تو بی جی پی کا اپنا ایک پاکٹ ووٹ ہے وہ ووٹ تو ان کو ملے گا ہی اور اور جو ترنیمول کی جو ورکر جو ہے جو انٹی سدھی بندھ پا دیا بھوٹ انٹی سدھی بندھ پا دیا بھوٹ جو ہے وہ تو بھٹے گا یا تو تپس رائے کو جائے گا وہ ووٹ یا نے تو پروفیسر پردی بھٹا چارجہ کو جائے گا میرا ایک سوال ہوگا منتظ صاحب یہاں پر آپ کو جس طرح سے آپ نے کہا واقعی جمینی حقائق کو آپ پیس کر رہے ہیں پردی بھٹا جاریے جو کانگریس کانڈیڈیٹ دیا گیا ہے یہاں پر کیا لگتا ہے ان کا پڑھ رہا کس طرح سے ان دونوں کے اوپر بھاری پڑھ سکتا ہے دیکھیں تپس رائے بھی بھلے مانوس ہیں اچھے انسانیں تپس رائے بھی اور جہاں تک پروفیسر پردی بھٹا چارجہ کا ہے تو میں یہی کہوں گا he is a learned and cultured person اس میں کو دورہ ہی نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے ان کو تو ان کو فائدہ اس طرح سے مل رہا ہے جو anti-sudip بندپادیا بھوڑ جو ہے وہ بھوڑ بٹے گا تپس رائے کے پاس بھی جائے گا وہ بھوڑ جو ہے پردی بھڑا چارجہ کے پاس بھی جائے گا اور اگر اس کا advantage تو بی جی پی بھوڑ کا advantage تپس رائے کو ملے گا لیکن اگر نورت کلکڑا کے بامپنتیوں کا بامپنتیوں کا بھوڑ اگر ایک طرفہ اگر پردی بھڑا چارجہ کو مل گیا تو یہاں یہ لڑائی تپس رائے اور پردی بھڑا چارجہ کے ساتھ کانٹے کی ٹکر ہوگی تین لاکھ سے چال لاکھ بوٹر جو ہے مسلمان بوٹر جو بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ترمیل کے ترمیل کے پیور میں کیا لگتا ہے تپس رائے جس طرح سے میں نے بتایا کہ وہ گراس روٹ سے جڑے ہوئے ہیں تپس رائے اور صدی بندوپادیا گراس روٹ سے نہیں جڑے ہوئے ہیں تو بہت سارے مسلم ورکر جو ہیں وہ تپس رائے کے ساتھ ہے تو یہ کینی بات ہے مسلم ووٹ بھی ان کو ملے گا اچھے خاصے تعداد میں مسلم ووٹ ملے گا تپس رائے کو اب یہاں تک تپس رائے کی بات ہے تپس رائے کون سی پارٹی کر رہے ہیں بی جے پی تو میں ان کی مثال ایک دوں گا ایک زمانہ میں بہت سے لوگ کہتے تھے اٹل بیہاری باج پائی بہت اچھے انسان ہے لیکن پارٹی گلت ہے تو میں وہی مثال ان کے سامنے پوچھ کر رہا ہوں تپس رائے بہت اچھے انسان ہے اب کوئی پارٹی کو گلت سمجھے یا صحیح سمجھے وہ ایک الگ بات ہے تپس رائے کے نام پر جو سیکولر بھوٹ ہے وہ تپس رائے کو کلام پر ملے گا اس کو ان کی اپنا جو ان کی جو کارکردگی ہے ان کی اور جو ان کا بیبھار ہے ان کا لوگوں سے ملنے جلنے کا جو بیبھار ہے اور اپنے کارکرتاؤں کے دکھ سکھ میں وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں شدی بندپادیا کانسلر ایمیلے کا دکھ سکھ میں رہے گا شدی بندپادیا کارکرتاؤں کا کبھی دکھ سکھ میں ساتھ نہیں رہ سکتا آنا رہا ہے شدی بندپادیا کا طرف سے کیا کام ہوا ان کا جو ایم پی لیڈ کا جو پیسہ آتا ہے وہ جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں سب ان کو دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کرتے وہ کوئی ایسا کارناوات میں نے پہلی کہا کہ ایسا کوئی کارناوات انہوں نے انجاب نہیں دیا کتنے ہسپیٹلز بنے ہیں کتنے کالیجز بنے ہیں بڑے بڑے کچھ ذہن میں نہیں میرے ذہن میں تو نہیں ہے میں نے سمجھتا کہ اس میں مطلب کے سدھی بندپادیا کا بہت بڑا رول ہے وہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا ممتہ بنہر جی کی جو اسکیم ہے وہ ساری اسکیمے سے وہ ساری باتیں پوری ہوتی ہیں محسوس صاحب ایک امپورٹنٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اور آپ کی الحمدللہ جو زمینی پکڑ ہیں لوگوں کے بیچ اور چونکہ آپ سماجی خدمتگار بھی رہے ہیں اور بوٹر کا محمداز جس طرح سے آپ نے پہلے ہی کہا کہ یہاں پر ہے عوام کی جو ناراضگی دیکھی جائیے کہ خودی بندوپادیہ جو ہے کانسلر کے بیچ بہت زیادہ رہتے ہیں جبکہ عوام کے بیچ زیادہ ہونا چاہیے یہ بہت بڑا سوال آپ نے کیا یہ بلکل صحیح کہا ہے میں نے جو جو زمینی حقائق آپ سے بیان کیا ہے اور ہر کار کرتا یہ سکایت تو ان کو ہے تین مول کے جتنے کار کرتا ہے ان کو یہی سکایت ہے لیکن تپس رائی کا معاملہ الگ ہے دیکھیں پارٹی کیا ہے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے ہم ایزے مین تپس رائی بہت اچھے انسان ہے بہت اچھے انسان ہے پارٹی جو کرے اب اٹھل بیہاری باج پائی اچھے انسان تھے پارٹی کرتے تھے لیکن اٹھل بیہاری باج پائی کو ہر تپکہ مانتا تھا اسی طرح تپس رائی کو ہر تپکہ مانتا ہے ہندو مسلمان سیکھ سائی سب تپس رائی کو مانتا ہے تو یقینی بات ہے بڑا فیکٹر رہتا ہے جس طریقے سے جو کندر جو نیترت رہتے ہیں اس کو لے کر بڑا فیکٹر رہتے ہیں جیسے بجی پی کی جانب سے دھان منتری نیندر موڈی کا چہرہ رہتا ہے ان کے چہرے کے اوپر جو ہے کافی لوگ کرتے ہیں بانگائی کے مخمتری ممتا بینر جی ہوئی ہے کانگریس کی جو چیت ہے رہول گاندی جی اس پر بانگائی کے چنانوں میں کیا لگتا خاص طور پر نور کلگتہ میں کیا یہ جو فیس ہے ممتا بینر جی فیس موڈی فیس رہول گاندی فیس یہ فیکٹر رہنے دیکھیں بانگال میں تو ممتا بینر جی ہی ہیں بانگال میں کوئی موڈی فیکٹر نہیں ہے یہاں پہ نامیس سا فیکٹر جائے جس میں مجھے جہاں تک امید ہے کہ اس بار بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑا رہا ہے سدھی بندپادیہ کے وجہ سے آج ہم لوگوں کو مطلب کہ نورت کلگڑا کا سیٹ کھونا پڑا رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں ایک بات ضروری کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ممتا بینر جی ایک ایسی نیتری ہیں جو آج پچاس باون سال سے مطلب مسلسل جد و جہت کرتی آ رہی ہیں اسٹرگل کرتی آ رہی ہیں تیاغ کرتی آ رہی ہیں قربانی آج ان کی قربانی کے وجہ سے آج بہت سارے سب کو لالی چوکڑی ہے یہ بہت بڑی بات ہے آج ہم پورے ہندوستان میں دیکھتے ہیں ممتا بینر جی کے جیسا اسٹرگل اور جد و جہت کرنے والا سائدھی ایک دو نیتہ پورے ہندوستان میں ہو لیکن پہلے تو ممتا بینر جی خود اکیلی جد و جہت کر رہی تھی اسٹرگل کر رہی تھی آج ممتا بینر جی اور ابھی سیکھ بینر جی دونوں مل کر جد و جہت کر رہے ہیں لیکن ممتا بینر جی بھاری پڑے گی یقینان ممتا بینر جی بھاری پڑے گی لیکن نور کلگڑا میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑا رہا ہم کو کوئی خوشی نہیں ہے مجھے اس سے جو زمینی حقائق جو ہے سامنے وہ بتا رہا ہوں لیکن یہاں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نور کلگڑا کا سیٹ تین مول کے ہاتھ سے مارجن کس کا مارجن ہے ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سدھی پندو پادیا تھرڈ پوزیشن میں آئے گا جی تھرڈ پوزیشن میں آئے گا نورت کلگڑا کا مقابلہ نورت کلگڑا میں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ تاپس رائی ورسز پردی بھڑا چاریا تاپس رائی ورسز پردی بھڑا چاریا ہو رہا ہے یہاں نورت کلگڑا میں آپ دیکھ لیں گے ریزلٹ اور بامپنتیوں کا بھڑ جو ہے وہ جہدہ تر بھڑ جو ہے آپ کو پردی بھڑا چاریا کا پاس جائے گا اور بی جی پی کا بھڑ جو ہے تاپس رائی کے پاس جائے گا اس لئے دونوں میں نیک ٹو نیک نیک ٹو نیک مقابلہ ہے تاپس رائی ورسز پردی بھڑا چاریا سوٹی بندپادیا کوئی خاتے میں نہیں ہے کوئی خاتے میں نہیں ہے وہ تو ٹھڑ آئیں گے وہ بولتے ہیں ہم دس سے گارہ الیکشن جیت لیا اس کا گھمانڈ اور گرور نورت کلگڑا کے عوام توڑیں گے ان کا گرور اور گھمانڈ دس سے گارہ بارہ الیکشن جیت چکے ہیں اس کا جو گھمانڈ اور گرور جو ہے نورت کلگڑا کے عوام توڑیں گے اس بار اور ہو سکتا تپاسرائی بھی جیت سکتے ہیں پردی بھڑا چاریا بھی جیت سکتے ہیں اس لئے بھی بتا رہا ہوں کہ دونوں میں نیک ٹو نیک مقابلہ تپاسرائی ورسز پردی بھڑا چاریا ہے وہ جتنا بھی بھوٹ مل جائے اس دفعہ ماملہ نورت کلگڑا کا اُلٹا ہے نورت کلگڑا کا اُلٹا ماملہ ہے یہ لوگ یہ سدیب بندپادیا جو ہے نا تینمول کانگریس کو سمجھ لیے یہ ایک دیمک ہے تینمول کانگریس کے لئے سدیب بندپادیا تینمول کانگریس کے لئے ایک دیمک ہے دیمک بن کے تینمول کانگریس کو کمجور کر رہے ہیں سدیب بندپادیا اور پتہ نہیں ان کو ٹکٹ ہم سبھی لوگوں کو امیتھا کہ ٹکٹ نہیں ملے گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سدیب بندپادیا ہو سکتا گیسنگ ہے کوئی آثنٹنک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سدیب بندپادیا ممتہ بنر جی کو بلیک مل کر کے ٹکٹ حاصل کیا ہو حاصل کیا ہو حاصل کیا ہے نہیں حاصل کیا ہو تو یہ سب چیز جو ہے پتہ نہیں ان کو ممتہ بنر جی کے اپنی مجبوری ہوگی وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں پھر یہ تو یا تو بی جی پی میں چلا جائے گا ٹکٹ لینے کے لئے یا پھر ممبتی مارکہ اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا سدیب بندپادیا کا اس کو اقتدار چاہیے اقتدار ہے کرسی چاہے بھی کسی بھی حالت میں چاہیے چاہے وہ کام کرنے کے لائق ہو یا نہ ہو اقتدار کا کرسی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ لوگ ارے ان کو فراغ دیلی کا مزارہ کرنا چاہیے تھا سدیب بندپادیا کو کہ وہ خود بولتے کہ بھائی میں الیکسن نہیں لڑوں گا کوئی نیا چہرہ کو آپ ٹکڑ دیجئے لیکن ایسا نہیں کر کے ان کو ٹکڑ دیا گیا یہ بہت یہ ٹھیک نہیں ہے یہ یہ بنگال کے لئے ٹھیک نہیں ہے کلگتہ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس طرح کے وہ دیمک کے طرح تینیمول کانگریس کو جو ہے نا کھوکھلا کر رہے ہیں سدیب بندپادیا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنس کی چناوی یاترہ اور ہمارے بیچ موجود ہیں محمد ممتاز عرف چارچان صاحب جو کہ مشہور سماجی خدمتگار ہیں شہر کلکتہ کے اور تقریباً کئی سماجی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں اور سماس سے جڑنا ان کا ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے جو کہ ان کی پہچان کو بتاتا ہے اور چونکہ میں بتا دوں سماس سے جڑے ہوئے ہیں لہٰذا سماس سے ان کا جڑنا ایک بڑا رول ادا کرتا ہے کہ عوام کے بیچے رہ کر جو انہوں نے رضحان دیکھا ہے ووٹرز کا اس کے اوپر انہوں نے اپنے نظریہ کو پیش کیا ہے پلپل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں دو لوگ کل جنیز کے ساتھ میں شمشدین کالکتہ سے بہت بہت شکریہ